بھائی اسلام علیکم یہ ہمارے برکت بھائی ہیں ان کے پاس ہمارے تھے ملتان منڈی کراچی سے جانور لینے کے لیے اور انہوں نے ہمارے کو ماشرہ سے بڑی اچھی خریداری کروائی ہے اور یہ جانور ہیں چار سو اسی روپے کلو گتر کیجی انہوں نے ہمارے کو دلوائیں اور ہم ان کے پاس تقریباً سات آٹھ سال سے آ رہے ہیں اور یہ ہمارے کو اسی طرح ہر دفعہ یہانہ میں خریداری کرواتے ہیں اور یہ جانور تقریباً دو سو ایک سو نوے کلو آلے جانور ہیں اور یہ انہوں نے آمین کو کراچی اپنے لیری فارم پہ لے کے جائیں گے برکت بھائی کے ساتھ ایکسپیرینس کیسا رہا ہے برکت بھائی بہت اچھے انسان ہیں کتنے بجے آئے تھے آپ صبح ہم صبح آئے تھے تقریباً دس بجے آئے تھے اور ساڑھے یارہ بجے تک فارغ ہو گئے اور آج تاریخ پانچ بارہ پانچ اکتوبر دو ہزار چوبیس اور کیا نہ میں اپنا ہفتے کا دینے یہ ماشاء اللہ سے ہی نہ میں بڑی جلدی ہمارا کام ہوئی ہے اس دفعہ بہت اچھے آن دنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیارے دوستو آپ ملتان منڈی کی ویڈیو ملائزہ فرما رہے ہیں بھائی کے تاثرات دیکھیں سنیں آپ نے یہ ہفتے والا دن ان کی پرچیزنگ ہوئی کراچی کے لیے اور یہ سامنے والا بچڑا ساڑھے چھے لاکھ ڈیمانڈ ہے پانچ لاکھ فائنل ڈیمانڈ ہے اور چار من سے بھائی پلس پلس میٹ ویٹ کا کہہ رہے ہیں مزید گاہک کے آنے سے کم ہو جائیں گے یقیناً کم ہو جائیں گے ہونے بھی چاہیے بچڑا ماشاء اللہ ٹاپ لیول کا خوبصورت اور ہائٹ لیندھ ناف جھہدر کلر پرنٹ آپ کے سامنے ماشاء اللہ بہت زبردست چیز ہیں اچھا ملتان منڈی کی یہ بہت مختصر ویڈیو ہے جس میں زیادہ میں نے خریداری دکھانی ہے قربانی والے بچڑوں کی بھی خریداری دکھانی ہے اور کاٹوں وال کی بھی خریداری دکھانی ہے جو سٹارٹ میں جو بھائی اپنی رائے دے چکے ہیں ان کی خریداری بھی دکھاؤں گا اور اس کے علاوہ جو دوست قربانی کے بچڑے لے گئے ہیں ان کی خریداری بھی دکھاؤں گا تین بچڑے ہیں جی یہاں پہلا بچڑا یہ ہے اس طرف کر کے سائیڈ پے کر کے دکھائیں گے یہ فریش دو دانت بتا رہے ہیں اور تیرہ لاکھ پچاس ہزار اس والے بچڑے کی ڈیمانڈ ہے دو بچڑے یہ ہیں بھائی کہہ رہے ہیں یہ دونوں بچڑے کھیرے ہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں ویڈیو پوری دیکھ لیں اس کے بعد اپنی قیمتی رہے دیجئے گا یہ فریش دو دانت ہے اور اچھے سے دکھا دیتے ہیں تھوڑا سا دور سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست اوٹ کلاس چیز ہے تھوڑی درمیانی قیمت والے بچڑے بھی دکھاتے ہیں اور تھوڑی قیمت والے بچڑوں کی خریداری بھی دکھاتے ہیں ویڈیو پوری دیکھ لیں ٹھیک ہے آپ جی یہ ساتھ والی جو جوڑی ہے یہ دکھا دیتے ہیں ان کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اٹھائیس لاکھ جوڑی گئی اور دوبارہ بتا دوں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں بچڑے کھیرے ہیں ماشاءاللہ ہرڈ پیر میں ہائٹ میں لیندھ میں خوبصورتی میں کلر پرنٹ میں اور ماشاءاللہ اچھی کوالٹی والی چیزیں ہیں اور دونوں کھیرے ہیں دوہزار پچیس کی قربانی کے لیے یقیناً تیار ہوں گے اور اس بچڑے کا ماشاءاللہ یہ چیز چیک کریں بہت کمال چیز ہے ماشاءاللہ فل غلابی میں کمال چیز ہے اچھی ہائٹ ویٹ لیندھ میں ہڈ پیر اس کے دکھا دیتا ہوں اور یہ کھیرہ ہے یہ بھی کھیرہ ہے چودہ چودہ لاکھ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں مطلب اٹھائیس لاکھ روپے انہوں نے جوڑی کے مانگے ہیں یہ چیزیں چیک کریں ماشاءاللہ بہت کمال چیزیں ہیں بچڑے آپ کو دکھا دیئے اب آگے چلتے ہیں جناب بہت کم وقت میں زیادہ سے زیادہ چیزیں دکھانے کی کوشش کریں گے ساڑھے چھے لاکھ ڈیمانڈ ہے ساڑھے پانچ لاکھ فائنل ڈیمانڈ ہے اور لال ابلک میں ماشاءاللہ کمال چیزیں ہیں آپ جھالر چیک کریں بچڑے کی فیس بیوٹی تھوڑا سا روشنی کا مسئلہ ہے اس طرف سے یہ دیکھیں جی بچڑا کچھ چھاؤں پہ ہے کچھ دو پہ ہے تو دوبارہ بتا رہوں برکت بھائی کا نمبر آپ کو سکرین پر سٹارٹ سے آخر تک دے دیے جائے گا کسی قسم کی رہنمائی کے لیے معلومات کے لیے کنڈے پر تول کر خریداری کے لیے کاٹو مال یا قربانی والے بہنے آپ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں چلیں میں پہلے آپ کو کاٹو مال دکھا دیتا ہوں سٹارٹ میں بھائی اپنے جو تاثرات دے چکے ہیں اس میں ہی وہ بتا چکے ہیں کہ ایک سو نوے سے دو سو دو سو پانچ سات دس کلو تک والے بچڑے کی بھی خریداری ہوئی ہے اور ایوریج ریٹ ان کو پڑا ہے چار سو اسی روپے فی کلو کے حساب سے یہ کاٹو بچڑے ہیں بچڑے سارے آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ سارے بچڑے ان کی مرضی سے پرچیزنگ ہوئی ہیں جس ٹائم ان کی پرچیزنگ ہوئی ہے اور کسی کی بھی پرچیزنگ نہیں ہو رہی تھی صرف ان کی ہو رہی تھی صرف اس لیے کہ ان کا بچڑے تھوڑے تھے بارہ سے تیرہ بچڑے تھے اور ان کی سیٹسفیکشن ہمارے لیے بہت امیت رکھتی ہے بہت پرانے ٹائم سے کافی ٹائم سے ہمارے پاس یہ آ رہے ہیں جو بچڑے یہ سیلیکٹ کرتے تھے یقین کریں پانچ چھ بچڑے چڑتے تھے تو اس میں سے کوئی ایک آدھا ان کو پسند آتا تھا مطلب یہ کہ جو بچڑے ان کو پسند آیا وہی لیا اس کے علاوہ کوئی بچڑے نہیں لیا آخر میں آپ کو قربانی والے بچڑوں کا سودا دکھا دیں گے بچڑے دکھا دیں گے کہ کتنے میں لیے اچھا یہ بچڑے آپ اچھے سے دیکھ لیں غور سے دیکھ لیں کمپیریزن کے لیے جو ہے وہ بہتر ہوگا اس کی جو فائنل ڈیمانڈ یہ بتا رہے ہیں ایک لاکھ پینسٹ ہزار تین مند گوشت کا وزن بتا رہے ہیں اور پونے تین مند والے بچڑے اس میں موجود ہیں کوئی ایک آدھا تین مند والا بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کنفرم ہے کہ اڈھائی سے اوپر والے بچڑے ہیں اور ایک پینسٹ ڈیمانڈ تھی فائنل یہاں جی دو بچڑے ہیں جوڑی ہے تین لاکھ چالیس ہزار یہ فائنل ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہاں نام والی تین لاکھ چالیس ہزار یہ جوڑی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں دونوں بچڑے کھیرے ہیں اور دو ہزار پچیس کے گربانی کے لیے تیار ہوں گے ماشاءاللہ زبردست خوبصورت چیزیں ہیں یہاں دیکھ رہے ہیں اب یہاں اس بچڑوں کی لات بھی دیکھیں اور پچھلی لات بھی دیکھیں انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ فائنل فائنل ایک پینسٹ مانگ رہے ہیں اور انہوں نے جو مانگے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لاکھ پینسٹ ہزار مانگ رہے ہیں فائنل پوچھا تو انہوں نے کہا ایک لاکھ پینسٹ ہزار ہی فائنل ہے فائنل ہے فائنل ہے مطلب یہی یہاں آنا ہے اور اس میں کچھ بچڑے دو داد بھی ہیں اچھے کوہان ناف چھالر کلر پرنٹ والے بچڑے بھی موجود ہیں ہلکے کراس والے بچڑے بھی موجود ہیں تو لارڈ کے حساب سے انہوں نے ڈیمانڈ ایک لاکھ پینسٹ ہزار یہ بھائی ہیں انہوں نے ایک لاکھ پینسٹ ہزار فائنل کیے یہ دیکھیں سر ہلانے کا اشارہ سمجھانے کے لیے کافی ہے اچھا یہ والے بچڑے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ تقریباً دو سو سے تو اوپر ہی ہیں مطلب سوہ دو سو کلو والے بچڑے ہیں دو سو بیس دو سو پچیس دو سو تیس کلو گرام دو سو پینٹس کلو گرام لائی ویڈ والے اور کھیرے بچڑے قربانی کے لیے بچڑے ہیں اس طرح والے بچڑوں کا جو کنڈے پر تول کا ریٹ ہے وہ چھے سو سے چھے سو پانچ دس پندرہ تک بھی اگر بچڑا پسند آج ہے تو لے لیتے ہیں اگر اس پہ بات نہیں بنتی تو بچڑا لیتے ہی نہیں ہیں اور اتنے پر امید ہے کہ اگری کر جاتے ہیں چن کے بچڑے لیے ہیں انہوں نے ماشاءاللہ سارے کھیرے بچڑے ناب چھہدر کلر پرنٹ کوالٹی چیک کر لیں اور یہ کھیرے بچڑے ہیں اگر آپ بھی کنڈے کے علاوہ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں انہوں نے کچھ بچڑے لاٹ میں سے لیے پھر وزن کر کے آئیڈیا لیا تو اس حساب سے چن کے بچڑے لیے جو ان کو پسند تھا اس میں ایوریج ایک چالیس والے بچڑے بھی ہیں اور ایک پچاس کے درمیان والے بچڑے بھی ہیں ایک چالیس سے ایک پچاس کے درمیان والے بچڑے ان کو تقریباً پڑے ہیں جس میں یہ ایوریج بتا رہا ہوں اس سے کم والے بچڑے بھی ہوں گے اس میں تو اگر آپ بھی اسی طرح برکت بائی سے رابطہ کر کے لینا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں نمبر آپ کو سکرین پر ابھی تک دیا جا رہا ہے یہ سارے بچڑے جو آپ کو دکھائے جا رہے ہیں یہ والے آخر میں یہ قربانی والے بچڑے ہیں ابھی کھیرے ہیں اور تقریباً سوہ دو من ان کا سوہ دو سو کلو گرام یہ بچڑے وزن کے ہیں سوہ دو من میں گوشت کا کہہ گیا غالباً پیچھے بھی تو اس کی کریکشن کر دوں دو سو تیس دو سو بینٹیس دو سو پچیس کلو گرام لائیو ویڈ والے یہ بچڑے ہیں اور قربانی کی یہ بچڑے ہیں اگر اسی بچڑوں کو دکھانے کے سارے میں سوہ دو سو سوہ دو من کہہ گیا تو اس کی کریکشن ہو گئی سوہ دو سو کلو گرام لائیو ویٹ ان کا جو وزن ہے وہ یہی بتایا ہے تو ضرور آپ تک کریں جی کسی قسم کی رہنمائی کے لیے بھی معلومات کے لیے ملتان منڈی ہفتہ اور اتوار والے دن لگتی ہے اگر آپ موڈر وے سے آ رہے ہیں تو شاہ شمس تبریز انٹرچینج پہ اتریں گے آگے بلکل ساتھ ہی چند قدم پہ منڈی ہے ملتان منڈی اور اگر آپ ڈیرہ غازی خان والی سائیڈ سے آ رہے ہیں تو مزفرگر روڈ پہ ہی جو ہے وہ آپ کو منڈی کا آئیڈیا ہو جائے گا بورڈ لگا ہوا ہے بہاول پور بائی پاس کی طرف سے آتے ہیں تو بھی وہاں سے قریب ہے اگر آپ کسی سے پوچھ لیں تو پانچ منٹ کا سفر ہے تو ہفتہ اور اتوار والے دن لگتی ہے دوڑن منڈی بودھ والے دن لگتی ہے ویارڈی سے پچیس کلومیٹر آگے ہیں حاصل پور روڈ پر وہ بودھ والے دن لگتی ہے ملتان منڈی دو دن لگتی ہے بڑے جنمروں کی منڈی ہے دوڑن منڈی میں گائے بھیسے بھی ہوتی ہیں تو دونوں منڈیوں میں ہمارا کنڈا آویلیبل ہوتا ہے آپ کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں جی ملتان منڈی